اللہ کی طرف سے مخلوق کی آزمائش اگر پروردگار یہ چاہتا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ایسے نور سے خلق کرے جس کی زیا آنکھوں کو چکا چوند کر دے اور جس کی رونق عقلوں کو مبہوت کر دے یا ایسی خوشبو سے بنائے جس کی مہک سانسوں کو چکر لے تو یقیناً کر سکتا تھا اور اگر ایسا کر دیتا تو یقیناً گردنے اس کے سامنے جھک جاتی ہیں وَلَخَفَّتِ الْبَلْوَا فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَلَكِنَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ یَبْتَلِ خَلْقَهُ بِبَعْدِ مَا يَجْحَلُونَ اَصْلَهُ تَمْييزًا بِالْإِخْتِبَارِ لَهُمْ وَنَفْيًا لِلْإِسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْعَادًا لِلْخُيَلَائِ مِنْهُمْ اور ملائکہ کا امتحان آسان ہو جاتا لیکن وہ ان چیزوں سے امتحان لینا چاہتا تھا جن کی اصل معلوم نہ ہو تاکہ اسی امتحان سے ان کا امتحان قائم ہو سکے اور ان کے استقبار کا علاج کیا جا سکے اور انہیں غرور سے دور رکھا جا سکے طلبِ عبرت فَعَتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعِلِ اللَّهِ بِعِبْلِیسِ اِذْ اَحْبَطَ عَمَلُهُ الطَّوِيلِ وَجَهْدَهُ الْجَهِيدِ وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ لَا يُدْرَا اَمِنْ سِنِ الدُّنْيَا اَمْ مِنْ سِنِ الْآخِرَةِ تو اب تم سب پرمردکار کے ابلیس کے ساتھ برطاؤ سے عبرت حاصل کرو کہ اس نے اس کے طویل عمل اور بے پناہ جد و جہد کو تباہ و برباد کر دیا جبکہ وہ چھ ہزار سال عبادت کر چکا تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سال تھے یا آخرت کے مگر ایک ساتھ کے تکبر نے سب کو ملیہ میٹ کر دیا تو اب اس کے بعد کون ایسی معاصیت کر کے عذابِ الٰہی سے محفوظ رہ سکتا ہے کَلَّا مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَرًا بِأَمْرٍ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكَا اِنَّ حُکْمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدِ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ جس جرم کی بنا پر ملک کو نکال باہر کیا اس کے ساتھ بشر کو داخلِ جنت کر دے جبکہ خدا کا قانون زمین و آسمان کے لیے ایک ہی جیسا ہے وَمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ هَوَادَتٌ فِي عِبَاحَةِ حِمَنْ حَرَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اللہ اور کسی خاص بندے کے درمیان کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے اس چیز کو حلال کر دے جو سارے عالمین کے لیے حرام قرار دی ہے